امام نے اپنے وقت شہادت اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور کہا کہ ہم لا تنالو شفاعتنا ہم ان کی شفاعت نہیں کریں گے جو نماز کو ہلکا سمجھے گا یہ نہیں کہا کہ جو نماز نہیں پڑتا نہیں یہ کہا کہ جو نماز کو ہلکا ہلکا سمجھنا کیا ہے کہ میں کوئی کام کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں میں دوستوں ساتھ بیٹھا ہوں نماز کا وقت ہو گیا ہے میں اپنی باتوں میں مصروف ہوں میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں میں میچ دیکھ رہا ہوں کرکٹ کا میچ دیکھ رہا ہوں بہت شوق سے دیکھتے ہیں ہم لوگ میچ دیکھ رہا ہوں نماز کا وقت ہو گیا ہے نہیں ابھی ایک اور ہو جانے دو بعد میں پڑھیں گے یعنی یہ کیا ہے انہوں ہلکا سمجھ رہے ہیں ہلکا سمجھ رہے ہیں یعنی یہ چیز مہم ہے وہ چیز حلقیت ہے امام کیا فرماتے ہم اس کی شفاعت نہیں کریں گے نہیں کریں گے جو نماز کو حلقہ سمجھے عزیزان مہترم اپنی نمازوں کو مضبوط کرے انسان مرکب ہے یعنی کومبینیشن ہے انسان دو چیزوں کا ایک میٹر مادہ دوسری سول روح یہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان بنایا گیا کومبینیشن ہے دونوں کا دونوں کی ریکوائرمنٹ ہیں آپ کمزور ہوتے ہیں آپ کی صحت خراب ہوتی ہے آپ میڈیسنس لیتے ہیں ملٹی وٹیمن لیتے ہیں دن میں آپ کھانا کھاتے ہیں ناشتا اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا آپ کی باڈی ویک ہو جائے گی کام نہیں کر سکتے چل نہیں سکتے بول نہیں سکتے تو آپ کو ضروری ہے کہ ایکسٹرا بہار سے ایک انرجی ٹیک کرنی ہے باڈی کے لیے خب روح سول اس کی بھی تو خوراک ہیں تو خوراک کہاں سے آتی ہے اس کو انرجی کہاں سے دیں گے آپ اس کی انرجی کے لیے کیا کرتے ہیں ہم لوگ نماز ایک اس کی انرجی ہے یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ ایک فورس ہے جو کہ آ کر ہماری روح میں داخل ہو کر ہماری روح کو طاقت ویر کرتی ہے کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگی تو روح گمراہ روح دیکھیں روح کی اس کو ریکوائرمنٹ چاہیے اگر آپ اس کو صحیح نہیں دیں گے یہ جو لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غزہ ہے پتہ نہیں کونسی موسیقی ہے جو روح کی غزہ ہے یا روح کونسی ہے نہیں عزیزان محترم وہ ایک الگ بحیث ہے فقی کی حلال موسیقی کونسی ہے اور حرام موسیقی فقی بحیث ہے میں اس پر نہیں جانا چاہتا لیکن روح کی غزہ وہی بنائے گا جس نے روح کو خلق کیا ہے روح و عمر ربی روح جو ہے وہ خدا کا عمر ہے اللہ ہی کی طرف سے آئے ہو اور اللہ ہی کی طرف جانا ہے کس چیز جائے گی کونسی چیز پلٹے گی اس کی طرف کس چیز میں حساب دینا ہے بدن بدن تو تحمل نہیں کر سکتا کوئی تکلیف کو